یہ سارا سارا پھر چلانا ہے جو میں کہوں یہ سما والے کو خاص اور پہ کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم کچھ ماہ قبل میں گیا تھا جاتی عمرہ کچھ ماہ قبل میں جاتی عمرہ گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ کا حال پوچھنے کے لئے میں جاؤ وہاں سے نکلا مجھے جلدی تھی میں ایسے رکا نہیں بلایا نہیں تو آپ کے میڈیا نے کسی نے خبر چلائی کہ تعویز دینے گئے تھے کسی نے خبر چلائی وظیفہ بتانے گئے تھے سما والے نے یہ خبر چلائی کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو کوئی خاص وظیفہ دینے گئے ہیں کہ حکومت بچ جائے یہ پتہ نہیں سزا سے بچ جائے تو ابھی آپ کو دیکھ کے میں ڈر گیا پھر کوئی اور یہ خبر چلائے ہیں تو میں یہاں میاں صاحب کی آئے تھا آیادت کے لئے اور وہاں بھی میں گیا تھا میاں صاحب کی اہلیہ کی آیادت کے لئے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی مجھے بادشاہوں کے پاس لے جاتا ہے میں ایک چائے پی کی چائے کی پیالی کے علاوہ کسی چیز کا رواہ دار نہیں یہ شدت پسندی جو آئی ہوئی ہے اس کے لئے میں آپ کے ذریعے سے تمام علماء ہر مکتب فکر کے علماء خطیب ادرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ لوگوں میں محبت کا درس دیں نفرت کی تقریریں فرقہ واریت کی تقریریں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی باتوں سے پرہیز فرمائیں اور امت کو امت بنائیں اختلاف فرائے کے باوجود آپس میں محبت سے رہنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یہ نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے عرض کیا جہاد آپ نے فرمایا نہیں صحابہ نے عرض کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں پھر صحابہ نے عرض کیا حج آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں نے کہا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لئے محبت کرنا ہے تو میں آپ سب کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ دینا چاہتا ہوں کہ اس شدت پسندی کو صرف علماء ہی عوام سے دور کر سکتے ہیں مصبت تقریروں سے اور مصبت تقریروں سے کہ ہم شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں بریلمی ہیں وہابی ہیں کہ ہم امت بن کے چلیں جس میں ہم سب کی محبت ہے اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے میڈیا کو سچ پہ لاؤ جھوٹ پہ نہ لاؤ مجھے فتہ تم نہیں لگاؤ گے یہ بات لیکن کہہ رہا ہوں کہ مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اللہ آپ کے محنت قبول فرم